بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے ہی آگ گھر تک پہنچی جیسی لوگوں نے اصل مجرموں کا نام لینا شروع کیا ایک دم کہانی میں ٹویسٹ ڈالا گیا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ علی بلال اور زل شاہ کی پولیس کا سٹڈی یا ٹوچر کی وجہ سے وفات نہیں ہوئی بلکہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہانی بڑی زبردست بنائی ہے اب دیکھیں ذرا کیسے کنیکشن جوڑا گیا ہے کہ دو لوگ تھے وہ کسی نیجی کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کے پاس کالا ویگو ڈالا تھا اس سے فورٹرس پول کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا زل شاہ کا وہ پھر اس کو اٹھا کے لے آئے انہوں نے وہاں آکے ای دی ایمبلنس والے کو آواز دی وہاں جب وہ پہنچا اسے بتایا جی کہ یہ مر گیا ہے اور وہ حوالے کر کے اور وہاں سے فرار ہو گئے کہا زبردست کہانی ہے خوبصورت کہانی ہے اب اس کے لیے صبح ایک پریس کانفرنس رکھی جائے گی حامید میر کے بھائی اور محسن نقوی شاید ساتھ بیٹھ کی یہ پریس کانفرنس کریں گے اب یہ خبریں ابھی تک تو یہی ہیں کہ پوری کہانی بنائی جائے گی پہلے والد صاحب کو لے گئے پریشر ڈالا گیا ان سے بیان دلوایا گیا کہ جی میرا کسی پہ کوئی الزام نہیں ہے میں جشم دید گواہ نہیں ہوں کسی چیز کا اور میں نے اللہ کو جواب دینے میں کیوں کسی کا نام لوں اس کے بعد میں آپ کو جھول بتاتا ہوں ان کی کہانی میں کیا ہے کیا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا سکتے ہیں سیف سیٹی کیمراز کی لاہور پورا بھراو ہے سیف سیٹی کیمراز سے جس وقت یہ ویگو ڈالا اس کو مار رہا تھا ٹائم کے ساتھ اور ایسی جس میں اس کی شکل نظر آ رہی ہو پتا ہو کہ یہی بندہ ہے واضح ثبوتوں کے ساتھ کہ اس کا وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا ایسی ویڈیو صبح دکھائیں گے وہ کام کرتے تھے وہاں کی باہر پارکنگ لوٹ کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے گھر جانے تک یا رستے کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹائمینگ کے ساتھ لا کے آپ کچھ دنوں کی ہمیں وہ بھی دکھائیں پھر بندہ ایک مار دیا کون پیچھے کھولی جگہ پہ رکھ کے ڈرائیو کرتا ہے آپ مجھے بتائیں ڈالا ہے پیچھے رکھ کے کھولا پڑا ہوا ہے ایسے کس میں اتنی ہمت ہے پاکستان میں پولیس رستے میں پکڑ لیتی تو ان کو سیدھا کیس پڑ جانا تھا یہ خموشی سے سب چلاتے ہوئے ڈالا وہاں سے لے کے سیدھے سرسطال پہنچ جاتے ہیں وہاں آکے لوگ بلاتے ہیں جی اٹھاؤ جی اس کو نکالو یہ مار گیا ہے اور ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ یہاں کے کوئی کہے گا کیس بنے گا ہمارا کوئی نمبر نوٹ کر لے گا عیدی والے بھی تو نمبر نوٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی اتنا بڑا ایکسیڈنٹ اگر اتنے زور سے لگا کہ اس کی جان چلی گی اس کی ساری جسم پہ نشان نشان اس کا سر پھٹ گیا اس کا خون ہو خون ہو گیا اس کا لیور پھٹ گیا اس کی تلی پھٹ گئی اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا نہ اس ڈالے کے اوپر کوئی نشان پڑا نہ کوئی لوگ اکٹھے ہوئے نہ لوگوں نے کوئی شور ڈالا نہ لوگ کوئی سامنے آئے ابھی تک کوئی ویڈیو آ جاتی کوئی سوشل میڈیا پوسٹ آ جاتی ہے ایسا کونسا زمانہ ہے آج کل کہ لوگوں کے پاس سوشل میڈیا لوگ بتا دے دی میں وہاں موجود تھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پہ کوئی بھی سامنے نہیں آیا اب اگر یہ صبح بندہ کوئی سامنے لے آتے ہیں وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جنہیں مار دھاڑ کر کے اور فورس کر کے بیان دلوائے جائیں گے پاکستان چلی ایسے راہ ہے کہ جھوٹے بیان دو بندے سامنے لے آو کو جی کو جی ہمارا یہ ڈالا ہے ہم فلان جگہ کام کرتے ہیں ہم نے یہ کر دیا ہم سے غلطی ہو گئے بیان آ کے دے دیں کیا مسئلہ ہے بھائی یہاں تو جس کو مارتے ہیں اس کا والد بچارہ اپنی کل کی سٹیٹمنٹ بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہاں تو ریمن ڈیویس آ کے سب کو مار جاتا ہے اور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی شارک جتوئی والا کیس ہمارے سامنے ہیں طاقتور کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے اور غریب کا کوئی پرسانحال نہیں ہے جو مرضی کسی کو بتا یہ تو ایکسیڈنٹ کا بھی کہہ رہے ہیں بعد میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو لوگوں نے بیان دیا کہ عمران خان نے کہا تھا اسے گاڑی چڑھا دے اس کے اوپر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو صرف ایکزامپل دے رہا ہوں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ تو پریسائس تشدد کا بتا رہی ہے سر پھٹنے کا بتا رہی ہے لیور اور تلی میں زخم کا بتا رہی ہے کہ وہ پھٹ گئے ان کے اندر بلیڈنگ ہو گئی لیکن یہاں پیچھے بھی تو ایسا کون سے ایکسیڈنٹ ہوا جہاں پیچھے بھی اس کو شدید ترین ٹورچر ہوا اس کو فرنٹ پہ بھی شدید ترین ٹورچر ہوا اس کو سر کی سائیڈ پہ بھی ٹورچر ہوا اس کو ٹکھنے میں بھی ٹورچر ہوا اس کو نی میں بھی ٹورچر ہوا اس کو دونوں الپوز میں یعنی ایسا کون سا تھا کہ دونوں الپوز میں برابر ٹورچر کرتے رہے دونوں رسٹ میں برابر ٹورچر کرتے رہے کومنٹ سینس بنتی ہے آپ کی نہیں بنتی سو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو بھی جھٹلا رہے ہیں لیکن سب سے بڑی جو چیز ہیں کہ ان کی کہانی میں کتنا بڑا جھول ہے ایسا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ٹھیک ہے سیف سیٹی کیمراز ہیں فوراں یہ نکلوا سکتے تھے فوراں چیک کر سکتے تھے کام پہ ہوا کیا ہوا ہے سارا کچھ لیکن انہوں نے سب سے پہلے عمران خان کے اوپر اور باقی تحریک انصاف کے لوگوں پہ اس کے قتل کی ایف آئی آر درج کر دی ایسی کیا بوکھلار تھی یہ سب کچھ بوکھلارٹ میں کیا گیا کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ اصل یہ کرنے والے کون ہیں پہلے یہ سب کچھ پولیس پہ ڈال دیتے تھے آپ سب کو بتائیں کہ کرنے والے اصل میں کون ہیں جب ان پر آئی بات تو یہ لمبی کہانی بنانا شروع کر دیں بہت سارے پوائنٹ ہیں یہ پریس کانفرنس کر لیں جتنی مرضی مضبوط کہانی بنا لیں اس میں جھول ہوں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے آمیر میر جو حامد میر کا بھائی ہے جو وزیر اطلاع بنا ہوا ہے اس کے اٹیکر حکومت کا اس کے پاس جواب نہیں تھا جب اس سے اس کے اپنے چینل جیو نے پوچھا شہزاد اقبال نے کہ اگر یہ ایکسیڈنٹ تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس میں فاؤل پلے نہیں ہے تو عمران کھان پہ کیوں اف آئی آر درچ کرائی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر تھا کیا کہتا ہے پہلے کہتا ہے یہ تو ثابت ہو گیا کہ پولیس کے ساتھ لڑائی میں یہ کچھ بھی نہیں ہوا پہلے ایک طرف یہ کہہ رہا ہے یہ ثابت ہو گیا نا کہ پولیس کے ساتھ تو رڑائی میں کچھ نہیں ہوا پھر کہتا ہے لیکن یہ جو سارا جلوس تھا یہ تو عمران کھان کی وجہ سے آیا نا مطلب کوئی بندہ کہیں آ رہا ہوگا اور رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو اس کی تو میں فیار اس پہ کراؤ گے جس سے وہ ملنے جا رہا ہے یہ کہاں کی بات ہے لیکن یہ بھونگیاں ہیں ساری کیوں ہیں بھونگیاں یہ گھبرا گئے ہیں پینک کر گئے ہیں اس لیے جلدی جلدی میں سارا کچھ کیا گیا کور اپ کیا جا رہا ہے جیسے عرشت شریف کا کور اپ کیا گیا عمران کھان کا معاملہ کور اپ کیا گیا اب اس کو کور اپ کیا جا رہا ہے جس دن حقیقی تحقیقات ہو گئیں اس ملک میں ازاد اور شفاف تحقیقات ہو گئیں عرشت شریف عمران کھان اور اسیونٹ ذل شاہ پہ اب یہ آپ بات کہہ سکتے ہیں کافی حد تک یقین سے یہ ایک ہی ٹائپ کے لوگ آپ کو وہ قاتل ملیں گے بڑا ہی تکلیف دے ہے یہ اور آپ دیکھیں کہ ثبوتوں میں یہ ثبوت کیسے سامنے آئے یہ اللہ کی کرنی ہے کہ جس رپورٹر نے ویڈیو بنائی تھی ذل شاہ کی پولیس کی عراست میں وین کے باہر کھڑا تھا رپورٹر اور اس نے کہا تھا کہ میں جان دے دوں گا عمران کھان کے لئے جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جل بھرو تحریق کی ویڈیو ہے اس نے ٹائم اور اس ٹائم جو میٹا ڈیٹا ہوتا ہے ویڈیو کا وہ شیئر کیا ہے آٹھ مارچ دوزار تیس کی چار بج کے چوبیس منٹ کی ہے جس ٹائم وہ پریزن وین کے اندر تھا ساتھ ساتھ بجے اس کی ڈیٹ باڈی سرویس در صفتال پہنچی یعنی اس ٹائم یہ پولیس کی پریزن وین کے اندر تھا پوری لوکیشن بھی پڑی بھی ہے کہ فیض احمد فیض انڈر پاس اپر مال سکیم لاہور پنجاب وہاں پہ یہ موجود تھا تو یہ اس نے اچھا کیا کہ لوکیشن بھی آن کی ہوئی تھی اور ہر چیز وہاں پہ سیف ہو رہی تھی اب آپ دیکھ سکیں کہ یہ اتنے ایویڈنس آگئے پوس مارٹم ریپورٹ آگئی ریپورٹر نے بتایا کہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا پولیس والے خود اندر خانے بتا رہے ہیں ہم نے نہیں مارا انہوں نے مارا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اب میں آپ کو ایک اور ثبوت دکھانے لگا ہوں کنفرمیشن ہوگی جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں آواز سنائی تھی کہ یہ ایس پی اویس کی ہے یہ اب کنفرمیشن ہو گئی ہے میں آپ کو وہ کلپ سنانے لگا ہوں آپ نے یہ سننا ہے بسم اللہ الرحمن 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 میں ایس پی آپریشنز مردان بکار خیرل آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اب تمام لوگ جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے پہلی ڈیتھ منگا میں ملت مردان میں ہوئی جیسے یہ کرونا وائرس مردان میں آئے ہم نے یہاں پہ کورنٹین اسٹیبلش کیا کورنٹین اسٹیبلش کرنے پہ وہ لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے مانگا کے لئے سٹارٹڈ پروٹیسٹنگ اس دوران میرا ہوں لوگوں سے کانٹیکٹ ہوا اور میں جتنی یوز کر سکتا تھا پھرکوشنی میل میں نے لی اور تمام پولیس پورس وہ لے رہی ہے باوجود اس کے شاید کئی کانٹیکٹ ہو گیا ہوگا سر وہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور ان کے پاس ڈنڈے اور پورا وہ پریشر کے ساتھ آ رہے ہیں تو بعد میں جب چار دن پانچ دن قبل مجھے مارکے مجھے ہم کسی کھانسی تھی اور وہ میں اس لئے دیا کہ کیونکہ ہم کیریئر کے طور پر بھی ہو سکتے آل دو مجھے اس وقت کوئی سیمٹم نہیں ہے ہم پرفیکٹلی فائن یہ پوری آوڈیو میں آپ کو سنا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں جس میں اس طرف والا بندہ کہتا ہے مارو ان کو اس کو اکیلا کرو اس کو نکالو وہ سارا سنانا ضروری نہیں تھا آپ کو آواز میچ کر کے دکھانا ضروری تھا یہ ایس پی وقار کھرل کتاب کی ویڈیو ہے جب یہ کہیں اور اس کی پوسٹنگ تھی کرونا کے دوران آپ نے سن لیا یہ کہاں پہ تھا اور اب اس کی آواز کو میچ کر کے آپ کو بتایا ہے یہ وہی شخص ہے یہ کہتا ہے کہ برگیڈیر صاحب سے میری بات ہو گئی ہے یعنی سیکٹر کمانڈر سے اور اوپر سے ظاہر ہے کہ اگر یہ ڈرٹی ہیری ہی ہے جو اس کو اب یہ انسٹرکشنز دے رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے لیکن اگر یہ اپنے سینئر سے بھی بات کر رہا ہے تو کنفرم ہے کہ این کا پلان تھا مارنا اور یہ کہتا ہے اس میں کہ ہمارے پاس کچھ لوگ موجود ہیں جو ہم نے پکڑے ہوئے ہیں تو اس نے کہا مارو ان کو اس کے بعد پھر یہ ذل شاہ کی لاش ملتی ہیں ثبوت اتنے زیادہ ہیں یہ چھپا نہیں سکتے یہ کام آئے سائن نے کیا ہے اور یہ چھپا نہیں سکیں گے مظلوم کا خون ضرور بولتا ہے اور وہ بولے گا اور ان کی گردنیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن پانسی کے پندوں بے ضرور لگتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے انہا بدشا ربی گالا شدید اللہ کی پکڑ بڑی صافت ہے اور وما کانا ربو کا نصیح تمہارا رب بولنے والا نہیں ہے یہ لوگ تو شاید مانتے نہیں ہیں یہ لوگ شاید موت کے بعد زندگی کو بھی مانتے نہیں ہیں یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے لیکن ہم چانتے ہیں کہ وہ موجود ہے اور وہ ضرور حساب لے گا شرط یہ ہے کہ ہم بھی ڈٹے رہے ہیں وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم بھی ڈٹیں جب آپ تین سو تیرہ ہو اور آگے ہزار ہوں آپ انامڈ کھڑے ہو چند لوگوں کے بعد تلواریں ہوں اور دوسری طرف سب لوگ پوری طرح سے اتھیاروں سے لیس ہوں تب بھی تم ڈٹ کے کھڑے رو پھر اللہ کی مدد آتی ہے پھر فرشتے بھی آتے ہیں یہ وہ سنت ہے جس سے ہمیں سیکھنے کا کہا گیا ہے ہم بھی ڈٹ کے کھڑے رہے تو اللہ کی غیبی مدد ضرور آئے گی ایسے ملک کی حقیقی ازادی کی جنگ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا اور کتنا وزنی کلمہ ہے یہ یہ ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھوڑی سی بات کر دوں جتنی مرضی مایوسی پھیلے خبریں چل رہی ہیں جی کہ آئیس آئی نے کہہ دیا ہے الیکشن کمیشنر کو کہ جی علات سازگار نہیں ہے الیکشن کے لیے ریپورٹ دے دی ہے اس میں کہا گیا ہے جی کہ بلاول کی جان کو خطرہ ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور فضل الرمان کی جان کو خطرہ ہے تو آلات سازگار نہیں ہے چلیں جی آلات سازگار نہیں ہے تب بھی الیکشن ہوئے تھے جب بے نظیر قتل ہو گئی تھی تب سازگار تھے دوزار تیرہ میں ایک دن میں پانچ منٹ دشتگردی کے حملے ہوتے تھے تب کیا آلات سازگار تھے لیکن الیکشن نہیں لیٹ ہوئے نہ ہونے دیئے گئے جب کیا ٹیکر حکومت تھی نا دوزار اٹھارہ میں الیکشن سے صرف ایک مہینہ پہلے بھی ایک ڈرون حملہ ہوا تھا اور کتنے بندیں مار دئیے گئے تھے تب بھی الیکشن ٹائم سے ہوئے تھے اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ نے مایوس نہیں ہونا دیکھیں آپ حق پر ہیں سچ پر ہیں اور یہ دنیا شیطان کے حوالے نہیں کر دی گئی یہ رب ہے جو اس دنیا کو چلاتا ہے اور وہ ایک ہے وحدہ اللہ شریک ہے کوئی اس کی بادشاہت میں شریک نہیں ہے وہ رب العالمین ہے کتنی بڑی دنیا اس نے بنائی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ بلینز آف گلیکسیز اور اس کے بعد کہاں کہاں اس کی وساط ہے ہم پہنچ ہی نہیں سکتے وہ رب اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے شیطان نہیں چلا رہا ہے آپ حق پر کھڑے ہیں ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں آئین بھی آپ کے ساتھ ہے کانسٹیٹیوشن کے بعد قانون بھی آپ کے ساتھ ہے الیکشن تک آپ نے ڈٹے رہنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے ان کا باپ بھی الیکشن نہیں روک سکے گا صرف آپ نے ڈٹے رہنا ہے ایک عمران خان کی حفاظت کیونکہ ان کا پلان عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اور قتل کرنا ہے گرفتار کیا تو لمبے عرصے تک اندر رکھ سکے تو رکھ لیں گے ورنہ قتل کرنے کا پلان ہے آپ نے اگر یہ روک لیا یہ ان کی سازش ناکام بنا دی تو الیکشن تو نہیں یہ روک سکتی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکشن تو ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا یہ الٹے لٹک جائیں الیکشن تو فائد عیسیٰ کو بٹھا دیں پانچ جج بنا کے وہ بھی نہیں روک سکے گا یا یا فریدی کو بٹھا دیں نا بینچ میں اکیلے کہ الیکشن کے خلاف فیصلہ تو وہ بھی نہیں دے سکیں گے تو اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں حوصلہ رکھیں ڈٹے رہیں آپ کا ووٹ اس بار پتا چلے کہ یہ قوم نکلی ہے بھائے ساٹھ ستر فیدہ دیزوار ٹرن آؤٹ کر دو پاکستانیوں انقلاب آ جائے گا آپ کا انقلاب میں یہی کردار ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک آپ سب کا حمین آصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ